دیکھیں یہاں پر میرے ساتھ ایس ایس پی ٹریفک بھی ہیں مظفر صاحب ہمارے ایڈیشنل ڈسٹر مائیسٹریٹ ہنیف بلکی صاحب بھی ہیں اور باقی تمام ہمارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ٹریفک پانتھا چوک میں روکا گیا ہے اس کے بعد گاڑی چینج کرنی پڑتی ہے پہلی چیز تو میں واضح کر دوں کہ یہ انڈریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے جس میں انڈریبل ہائی کورٹ نے یہ کلیر جیجمنٹ دی ہے بٹمالو اڈے کو شفٹ کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈیک انجسٹ کرنے کے لیے نارت اور سوت کی ٹریفک کے لیے کٹ اف لگانا اور کٹ اف لگا کر بانڈری پر اس کے بعد جو انر ٹریفک ہے جو انر ٹرانسپورٹ ہے انر ٹرانسپورٹ کے لیے فیسیلٹی ایویلیبل کرنا اس کے لیے وہ فیسیلٹی ایویلیبل کی گئی ہیں ہم انشور کریں گے کہ پیسنجرز کو جہاں تک قرائے کا تعلق ہے ایک سوال ہی تو اٹھے گا کہ پہلے جیتنا قرائے دیتے دیں بیکسٹر پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس پر اٹیو کشمیر کام کر رہے ہیں اور ریشنلائز کر لیا جائے گا سر کووڈ کے کیسز مزید بڑھ رہے ہیں سر ابھی ریکارڈ توڑ اضافہ ہو رہا ہے سر ریکارے کے گرم بات کریں سر کیسی ترد جن میں سر کسی طرح کا اضافہ ہو رہا ہے سر دیکھیں کووڈ کے کیسز میں پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اچھال دا رہا ہے اور سیکنڈ ویو میں جو پی کیسز تھے ڈسٹرک سرینگر میں وہ تیرہ سو کے لگ بک تھی اور کل آپ نے دیکھا کہ سترہ سو کراس ہو گئے ہیں جس کا سیدھا مطلب ہے کہ ٹرانسی بلٹی بہت ہائی ہے کچھ میس کنسیپشنز ہیں جن کو ہم لے کر چلتے ہیں وہ بلکل کلیر ہونے چاہیے شاید ہم جو کووڈ کی لٹریچر فریلی ایویلی بل ہے سوشل میڈیا پر وہ پڑھ کر ہم ہم میں سے ہر کوئی شخص ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے اور میڈیکل ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتا ہے میں یہ بات آپ کے مہدیم سے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویریانٹ کو مائلڈ نہ سمجھیں سب سے بڑی گلتی یہ ہی ہوگی کہ اس کو مائلڈ لے کر سمجھ لیں ہمارے دیش میں اوٹ بریک اب شروع ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں چاہاں یو ایس یوکے میں سوت افریقہ میں جہاں پر پہلے اوٹ بریک ہوا اس ویریانٹ کا اس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈیتھ ریٹ یو ایس میں یوکے اور سوت افریقہ کی بنسبت زیادہ دیکھا گیا ہے تو کوئی کسی قسم کی پریزامشنز لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ وائرس بہت الگ طریقے سے ہر جگہ بہیو کرتا ہے ہر مورک میں اس کا الگ بہیوئر ہے اسپیٹلیزیشن نوڈاٹ کم ہے اور یونیورسٹی ایڈنبرگ کی ایک رسارچ بتاتی ہے کہ اسپیٹلیزیشن دو تیہائی کم ہے ڈلٹا وائرس کے مقابلے میں لیکن اسپیٹلیزیشن ہو رہا ہے ہم اسی گلت فہمی میں نہ رہیں کہ وائرس مائلڈ ہے یا اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں موسیقی